آئیے ناظرین آج ہم آپ کو بریانی بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں جو کہ ہم نے گوٹ میٹ سے بنائی ہے آپ چاہیں تو اس کو لیم سے یا بیف سے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے تو فرائز ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سے چاول جو ہے استعمال کرتے ہیں تو یہ چاولوں کا پیگ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے چار کپ لیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ مسالہ جات لیے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے تو تیز بات ہے یعنی کہ بے لیف اور اس کے بعد جو ہے وہ سینیمن ہے دارچینی ون ایڈ ہاف انچ کی ون ہم نے میڈیم سائز کا جائفل لیا ہے یعنی کہ نٹ میک اور اس کے ساتھ ہی جویتری ہے جویتری جو ہے وہ جائفل کے اوپر کا جو لیسی سا کور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سکھ سیون آپ پرونز لے لیں یہ پرونز جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ پاکستان انڈیا میں ملتے ہیں اور پکانے کے لیے یا چٹنی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر گرین کارڈموم سلی ہے یعنی کہ چھوٹی الائچی یہ 12-14 لے لیں 3 quarter teaspoon جو ہے وہ whole black pepper کا لیا ہے ہم نے کالی مرچوں کا 3 black cardamoms لیا ہے بڑی الائچی اور 7-8 cloves لیا ہے یعنی کہ long 1 and a half cup جو ہے وہ ہم نے greek style yogurt کا لیا ہے یہ ذرا ٹھک ہوتا ہے اور پکانے کے لیے تھوڑا اچھا رہتا ہے 1 teaspoon جو ہے وہ ہم نے crushed chilies کا لیا ہے 1 teaspoon salt کا لیا ہے 1 and a half teaspoon chili powder 1 and a half teaspoon coriander powder 1 and a half teaspoon ہم نے cumin seeds کا لیا ہے اس کے بعد 2 large size کیا panions لے لیں بریانی میں ذرا زیادہ ہی مسالہ ہو تو اچھا لگتا ہے 3 teaspoon جو ہے وہ ہم نے salt کے لیے ہیں جب ہم چاول اُبالیں گے تو یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہوگا اور 6-7 cloves لیں ہیں 1 whole garlic کی ضرورت ہوگی 1 and a half in ginger کی ضرورت ہوگی اور کچھ ginger جو ہے وہ ہم نے match sticks کی طرح کاٹی ہوئی ہے 1 lemon چاہیے ہوگا یہ ہے تھوڑا سا food color یہ بھی indian stores پر available ہوتا ہے کیوڑا water لیا ہے عموم ہم جو لوگ ہیں وہ ہم سے pressure cooker کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سا pressure cooker use کرتے ہیں تو یہ فسلر کا ہے اور cooking pots جو ہم گھر میں عمومن استعمال کرتے ہیں وہ royal dalton کی ہیں اب آئیے پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے pressure cooker میں cooking oil ڈالیں گے اور دوسری طرف جو ہے کافی کھلا پانی لے کر ہم ایک pot میں اُبلنے کے لیے رکھتیں گے اور اس میں 3 tea spoon salt اور تھوڑے سے جو cloves تھے وہ add کر دیں گے اور اپنی pot کو پوری طرح سے ڈھک دیں گے oil میں اب ہم onion slice کر کے ڈالتے ہیں 2 large onions تھے ان کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے بہت بڑے پیمانے پر پیاز کاٹ نہ ہو تو پھر ہم cutting board use کر لیتے ہیں لیکن 2-4 onion تو یوں ہی ہاتھ سے ہی کٹ جاتے ہیں اب جتنے میں ہمارے onions جو ہیں وہ brown ہوتے ہیں ہم اپنا garlic چھیل لیتے ہیں garlic چھیل کر ہم اپنی ginger جو ہے اس کو پیل کر لیں گے اب آپ یہ جو ginger ہے اس کو ہاتھ سے کوٹ لیں اور یہ دیکھئے یہ تقریباً 1 table spoon بھر کے ginger کا بنے گا جو کہ ہم نے بریانی میں ڈالنا ہے grinder سے اگر آپ اس کو پیسیں گے یا پیسہ پیسائے ڈالیں گے تو آپ کی بریانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدل جائے گا جو چیز بھی یا جو برطن بھی آپ کا خالی ہوتا ہے آپ اس کو اسی وقت ساتھ ساتھ دھو کے رکھیں جتنے میں آپ کا کھانا پکر تیار ہوگا آپ کے kitchen میں اتنے میں آپ کا kitchen جو ہے وہ صاف ہو چکا ہوگا اور یہ جو green cardamom لی تھی ہم نے اس کو ہم تھوڑی تھوڑی چوٹ اس طرح سے لگا لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی کھول جائے یہ دیکھئے onion جو ہیں یہ brown ہو گئے ہیں اب آپ نے جو ہے اس میں گوشت اور باقی کے جو مسالہ جات تھے salt chilies, coriander powder, chili powder, crushed chilies اور cumin seeds وغیرہ اور ساتھ ہی ginger garlic اور جو ہم نے match sticks کی طرح ginger کو کٹا ہوا تھا وہ add کر دیں گے اور ساتھ ہی سارا جو کھڑا مسالہ تھا وہ بھی اس میں add کر دیں گے اور اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم ہلا لیں گے ہلانے کے بعد ہم نے اس میں half cup جو ہے وہ water ڈالنا ہے یہاں پر ایک tip ڈیتی چلوں کہ اگر گوشت آپ نے زیادہ لینا ہے جیسے کہ دو کلو ہے چار کلو ہے زیادہ biriyanی بنانی ہے تو آپ نے اس میں پھر پانی نہیں ڈالنا یا آپ نے اگر half kg گوشت لینا ہے تو اس میں آپ نے one cup water ڈالنا ہے one kg گوشت لینا ہے تو اس میں half cup water ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے three minutes جو ہے وہ maximum pressure دینا ہے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیز سکھا دیں چونکہ آج کی دنیا میں وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے اور جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانی بہت ضروری ہوتی ہیں اور اتنی کار آمد ہوتی ہیں کہ ساری زندگی آپ کے کام آتی ہیں اس لیے بعض اوقات بتانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے چاول جو ہے وہ ہمیں بھگونے چاہیے تھے آج ہم بھگوئے نہیں ہیں چونکہ آج ہم جلدی میں ہیں تو آپ اپنے چاولوں کو رائس کو جو ہے وہ قریباً آدھا گھنٹہ کم از کم ضرور بھگوئے پانی میں اب جب تک یہ چاول اُبلتے ہیں اتنے میں ہم اپنی جو ڈشیز ہم نے تھوئی تھی ان کو صاف کر کے اور علماری میں رکھ دیں گے اور آسانی سے پھر یہ ہوگا کہ ایک کھولی جگہ میں آپ کام کر سکیں گے دم کرنے سے پہلے یہ ہے کہ رائس کوکر میں آپ تھوڑا سا زیرہ ڈال لیں سفید زیرہ کیومن سیرز جو ہوتے ہیں اس سے یہ ہے کہ اس کی بڑی اچھی ہشکو آتی ہے پوٹ میں پکانے کے لیے یہ ہے کہ جن کے پاس رائس کوکر نہیں ہے وہ کوکنگ پوٹ میں اس کو دم دیں آون میں ڈال دیں کوکنگ پوٹ جو ہے ورنہ پرانے وقتوں میں تو تو توے پر دم دیا جاتا تھا اب یہ دیکھئے چاول جو ہے یہ اُبل رہے ہیں ہاتھ سے بھی دیکھ لیں اس کے بیچ میں کنی نہیں ہے کچھا چاول نہیں ہے یہ پورے پکے ہوئے ہیں لیکن سخت ہیں نرم نہیں ہوئے ابھی اور یہ دیکھئے چاولوں کا جو سارا پانی ہے وہ ہم نے چھوڑ لیا ہے اس طرح سے ایک چھلنی میں ڈال کر اور آدھے چاول جو ہے وہ اب ہم نے اپنے رائس کوکر میں ڈال دینے ہیں جس میں کہ ہم نے کیومن سیڈز ڈال لی تھے اور اس کو تھوڑے سے سپون سے برابر کر لیں تاکہ آپ اس کے اوپر گوشت کی لیئر بچھا سکیں اور دوسری طرف جو ہے اب ہم گوشت کھول کر دیکھ لیتے ہیں اس کو اب ہم بھون لیں گے اس کا پانی ہم نے بلکل خوشک کر لینا ہے ون اڈا ہاف کپ جو ہم نے دہی لیا ہوا تھا اس میں ہم جو ہے وہ ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر کا ڈال دیتے ہیں اور لیمن جو ہے اس کو ہم سلائز کر لیں گے فریش لیمن جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کوکنگ جو ہے وہ ہمارا شوق نہیں ہے ہماری ایک ضرورت ہے ہمارا شوق جو ہے وہ فوٹوگرافی ہے اور فیس بک پر جو مرد فوٹوگرافی ہے زیادہ تر تصاویر جو ہے اس پر وہ ہماری کھیچی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اب یہ گوشت کا پانی جو ہے یہ خوشک ہو چلا ہے آئل جو ہے وہ آپ کو الگ دکھائی دینے لگے گا اس وقت آپ نے یہ جو ون اڈا ہاف کپ یوگرٹ تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح پر ہلا لینا ہے آپ نے اس کو یہاں تک پکانا ہے کہ یہ جو یوگرٹ ہے اس کا بلکل پانی خوشک ہو جائے اور جب یہ بلکل نیچے لگنے لگے جیسا کہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل نیچے چپکنے لگ گیا ہے اس وقت آپ نے جو ہے وہ اس کو رائز کے اوپر ڈال دینا ہے جو آپ کا کورما سا تیار ہوا ہے اور اس کے اوپر جو آپ نے لیمن کاٹا تھا وہ ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو گرین کارڈموم بھی پیس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اب جو ہے باقی کے رائز آپ گوشت کے اوپر پھیلا لیں بعض لوگ ایک لیئر لگاتے ہیں بعض لوگ دو لیئر لگاتے ہیں آپ کی جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوکنگ جو ہے وہ تو بھاگ دوڑ کا ہی شکار رہتی ہے اب ہم اس کے اوپر فوڈ کلرنگ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم ڈھک دیں گے اور اپنے رائز کوکر کو آپ کوک پر ڈال دیں گے اور اس طرح پر آپ کے چاول جو ہے وہ دم ہو جائیں گے یہ دیکھئے جب تک ہماری بریانی بن کر تیار ہوتی ہے تب تک ہمارا کیچن جو ہے وہ بلکل خالی ہے اور 20-25 منٹس کے بعد آپ اپنی بریانی کھول کر دیکھ لیں یہ دیکھئے آپ کی بریانی جو ہے یہ بلکل تیار ہے ہماری امی جو ہے وہ کبھی بھی چاول ہم کو سپون سے ہلانے نہیں دیتی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پلیٹ سے نکالو اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتے تو خدا کرے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے ٹرائے کیجئے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ